السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہمارا چلیکچر نمبر دو ریکابیٹر سائنس کا اس میں ہم دیکھیں گے پرگرامنگ بیسکس پرگرامنگ بیسکس کیا ہوتی ہیں آج دیکھتے ہیں وہ کے اوپر سلاسٹ وی ہم نے کمپائرر پڑھاتا آپ کو پرگرامنگ بیسکس کہتے ہیں تیچ پرگرامنگویجیز ہے سم پرمیٹیف بیلڈنگ بلوکس اور پروائیڈ سم رولز ان آرڈر تو رائٹنگ اور ایکوریٹ پرگرامن بعد ذریعہ دیکھتے ہیں تو اس کو فالو کرتے گا آپ کو بھی پروگرامنگ بیسکتے ہیں کسی پررامنگ میں بچھوڑو ریکلیشن ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں بیٹا سینٹیکس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سینٹیکس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سینٹیکس سینٹیکس کن بی تھوڑ گرامر اب اس کو بیسکتے ہیں لیکن اس کو فعل نہیں کرے گا تو اس کو فعل نہیں کرے گا نیکس چلتے ہم آگے ہمارے پاس کچھ اس میں ریزرورٹ آ جاتے ہیں ریزرورٹ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو پہلے سے بلکس ہوتے ہیں جو کسی کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں آٹو ہو گیا، ٹپل ہو گیا، نینٹ ہو گیا، سٹرٹ ہو گیا جو کول امیدار کے جو آپ کے پاس ہیں بتیس ریزرورٹ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مقصد کے استعمال ہو چکے ہوتے ہیں اس کو ریزرورٹ کیا جا چکا ہوتا ہے اس میں آپ نابقا کنسٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو یہ آپ کو کیا ہوگا؟ سنتیکس ایرور آگے ٹھیک ہے؟ جس کو آپ اس لیے کسی استعمال نہیں کر سکتے آگر آپ اس لیے کسی استعمال کریں گے تو آپ کو ایرور کا سامنا کرنا پڑے گا Every programming languages has a list of words that are predefined each word has its specific meanings Our loves کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خاص مقصد ہوتا ہے Our ready known as a compiler compiler اس پہلے میں جانتا ہوتے ہیں These words are known as Reservoirٹ جیسے کہتے ہیں Keyword میں کہتے ہیں If a programmer gave them a definitions of its own The syntax error in the accounts Desigate table کو کچھ کی کھائیں گے Reservoirs اس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور سمائی سے سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا بیٹا لیکچر تھا Until next time Love is موسیقی موسیقی